فائنلی ون میلین فالورز کمپلیٹیڈ مطلب اتنی سٹرگل آئی کانٹ بلیو فرسٹ اکاؤنٹ بین ہوا ایک لاکھ تیس ہزار فالورز کے اوپر دوسرا اکاؤنٹ بین ہوا ایک لاکھ ساٹھ ہزار فالورز کے اوپر اس کے بعد مطلب میں نے تو ہو بھی چھوڑ دی تھی کہ میں نہیں بناوں گا ٹک ٹاک مطلب ہر کوئی ریپورٹ کرتا تھا ہر کوئی ریپورٹ کرتا تھا لیکن آپ لوگوں نے اتنی موٹیویشن دی میری سسٹرز نے لڑکیوں نے اتنی سپورٹ کی کہ بھائی آپ اکاؤنٹ بنائیں اس کے بعد سپٹیمبر سے لے کے ابھی تک اتنی جلدی ون میلین فالورز آئی کانٹ بلیو مطلب اللہ کا لاکلاک شکر ہے اس کے بعد آپ لوگوں کا حسان ہے جب آپ لوگوں نے مجھے مطلب مجھ سے نیکس پینل ہو سکتا پس ہی کہنا چاہوں گا آپ لوگوں کا بہت بہت شکر ہے جو آپ لوگوں نے فالو کے ایک چھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ ٹک ٹوپ پر اگر کسی کے ٹین میلین فالورز آئینا اس کی اتنی عزت ہے جتنی عزت میری ہے لیکن تینک جو سو مچ اگر تمہیں لگتا ہے کہ پیار کے لیے لڑنا غلط بات ہے یا پیار کے لیے سٹینڈ لینا غلط بات ہے تو تم اس کے ساتھ پھر ریلیشنشپ میں ہی کیوں آئے کیوں تم نے اس کا وقت خراب کیا کیوں تم نے اس کی فیلنگز کے ساتھ کھیلا کہ جب تمہیں پتا تھا کہ تمہارے گھر میں لف میریج آلاوڈ نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ ریلیشنشپ میں کیوں آئے جب تمہیں پتا تھا کہ تمہاری ممہ نہیں مانیں گے تمہارے پاپا نہیں مانیں گے تو تم اس کے ساتھ ریلیشنشپ میں کیوں آئے کیوں تم نے مزے کرے کیوں تم نے اس سے ٹائم پاس کیا کیوں تمہاری اٹس نوٹ لف یہ تمہاری محبت نہیں تھی تمہاری حوض تھی جو تمہاری ختم ہوئی تو تم نے اس کو بول دیا کہ میرے خار میں نہیں ماننے گے اور تم لوگ کسی کے ساتھ ٹائم پاس کر کر کے پانچھ سال اس کے ساتھ رہ کے اس کو یوز کر کے کتنا آسانی سے بول دیتے ہو سوری میرے خار میں نہیں ماننے گے یا تمہارے اندر دی ہونگے جی وہ پوری ہوگے تو کیا کرے گا پورے دبائی دیا جی میں سفر Standards میں سے ہی فائرنگ شروع کر دے گا یہ پتہ نہیں کیا پرو رہے پرو رہے کر رہے ہیں اسلام علیکم جی آج کا ویلاغ شروع ہوتا ہے بہت زیادہ بیڈ نیوز کے ساتھ کہ ابھی مجھے کال آئی ہے علی زین کو ہو گئے سخت قسم کا بخار اور بارش ہو رہی ہے بات بڑی سخت قسم کی لیکن آپ کو پتہ میرا تو بھائی ہے جانا تو ہے بارش ہے یہ تو فان ہے ہم نے تو پہنچنا ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ دعا کریں علی زین کے پاس میں جا رہا ہوں وہ بلکل ٹھیک تھاک ہو دکریہ تارا شاہب کا اچھی چھے خیال رکھنا تو میں اپنے بھائی کو در آرسپیڈل سے نا کیوں نے آکھا رہا ہے ٹھیکہ لگوا گیا تھا آکے پھر ملتے ہیں آج کا ویلاغ شروع ہوتا ہے تکڑی بارش اور پٹپڑیے کے ساتھ کیونکہ علی زین کی کال آئی ہے کہتا ہے کہ مجھے ہوا ہے بخار تو میرے پاس پہنچ جلدی تو میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ملی یہ ایک پٹپڑیا کھڑا ہوتا ہے میں نے کہا چل بھائی نے بولا کرنے کا تو کرنے کا بھائی نے بولا کرنے کا تو کرنے کا اب یہ اس کو لگواتے ہیں زبردست قسم کا جنورو والا ٹھیکہ اب یہ دل کوئی ایس پریس ہو جائے گی اب یہ بجا ہے گن علی زین کے گھر کے پاس میں پہنچ گیا ہوں ملتے ہیں بھائی یہ کیچڑ سے بچنے کے بہت تو بھائی کے ساتھ ہو گیا چھوٹا موٹا چا ہو گیا جی مخار ہوا ہے مخار ہوا ہے مخار ہی ٹھیک ہے مخار چڑھ گئے ملین ہونے والے ہیں اس لیے نظر لگے مخار چڑھ گئے مخار ہی ٹھیک ہے جو چڑھ تو گیا ہے نا چل آ چلیں پٹیہ میں بیٹھ بھائی بھی آر اندر کھڑا گئے تال اسی بھی چلتے ہیں مجھے یہ بتا انجیکشن کس سے لگویا ہے انجیکشن تو نہیں لگویا نا پاکڑ ہو گیا ہے نہیں نہیں میں نے فون کیا جنورو والا انجیکشن ان کو بولا گیا بھائی یہ فس گیا سی ہے مخار ایسے تڑھے ٹھیک ہوگا شام کو ون ملین پوری ہوگے تو کیا کرے گا پاکڑے پاہی فیلڈنگ نا کر دیکھا اپنے لاپروائی کا نتیجہ ہے سیدھا کھڑا ہو میں نے بتایا نرس سے ٹھیک لگویا ہے یا پھر کسی لڑکے کو کال کروں میری ٹھیک ہے نہیں میڈیسن لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھائی بھائی میں نے انجیکشن لوگویا تھا پسی لیڈیس سے لیکن تو بھی پیارا اتنا ہے کہ بھائی 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 یہ جانوروں کا ہی آپ بتائیں جی جانوروں کا ہے تو میرا تو کیا جا میں نے دوائی ہی لے ادر 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 1 ملین پورا ہونے لگے اتنا بڑا انجیکشن تو بنتا ہے مجھے یہ والی فیل کرے گا یہ والی فیل کرے گا چلے لگا ہے کہ کدر تو ٹرائی ایکسل اچھا یہ لگے گا کدر بیک پہ لگتا ہے یہ بیک شرم آتی ہے ٹرائی علی جان نہیں بھائی میں ٹھیک ہوں بخار تو چیک کروا بخار تو چیک کروا میں ٹھیک ہوں بالکل یہ دہ یہ دیکھیں پتہ نہیں کیسا ڈاکٹر ہے مریض لے کے ہوں چیک بغیر تونے اتنا بڑا جنوروں والا ٹھیک ہاتھ میں پکڑا پہلے بخار تو اس کا چیک کر ہاتھ میں پکڑا اس کو آئے آہ پیاری سمجھ گئی ڈاکٹر یہ نہیں ہے ڈاکٹر چین کرو یہ بہت نہیں ہے بھائی جان بھائی کہیں ایک فائریں شٹار کردیں بھائی کہہ رہے ہیں ون ملین کے فائریں شٹار کردیں اور آپ کو مزے کی ایک بات 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 باتا ہوں یہ جیسے ہم میڈیسن لینے آئے مجھے ڈاکٹر لاک ہی نہیں رہا جو اس نے دوائی دی ہے انہالی جان میں اس سے ہی فائرنگ شروع کردیں علی زین کو میڈیسن دلوا کے گھر لیا ہوں انجیکشن تو کہتا ہے ساری زندگی نہیں لگوایا اتنی میری عمد ہی نہیں ہے اور ابھی یہ چیک کریں یہ بہتغی کہ کس شیر کے چھوپے لگا رہے ہیں اڈھو وہاں اے بھائی کھانے دے پتنگ نہیں کر ابھی پلال پتان نے گفت تھی ہے پتھان نے گفت دیا ہے میرا کہتا ہے میرا آار کتا ہے یہ دیکھر ہے ٹکٹوکروں کا گفت چیکfits ہے یہ بھائی یہ بھکا لے اور جلدی یہ لکھا لے میں نہیں کہتا یہ بھائی کہ بہلک چک Selfie بھائی کہ بھائی چک لے بھائی کہ بہت نیٹھا ہے آپ کو بھائے یہ بھی لے لے یہ چھوٹا بھائی ہے بھائی کا بھائی نہیں ہے تمہارا بھائی کا ہے یہ لو چل کھا بھی جا اور جلدی ہلتے بھی سیٹ کر لیں کل کوئی ان کو بتائے نا کل ہم لوگ جار بھی رہے ہیں میچ کلنے کل ہم لوگ میچ کلنے جا رہے ہیں کون سوارے ہیں شالی مار شالی مار شکس وڈ شالی مار کلب بے سکس وڈ پہ وہاں پہ ٹک ٹوکرز آ رہے ہیں نادرہ کے آفس کے ساتھ ون ملین پورے ہو گئے ہیں آج شام کو چار ہزار رہے گئے ہیں ون ملین کی خوشی میں آپ غیرت لڑکیاں نے میرے بھائی کو نظر لگا دی ہے اور اس کو بھی ہو گیا بخار کتنے مزے سے کھار ہے تیرا بخار تو ختم ہی ہو گیا ایک آم سے ابھی آپ لوگ دعا کرو کے بعد کی ٹھیک ہو جائے اور میں چلتا ہوں کک مار کے اپنی لینڈ کروزر کو نکالوں پھر ملتے ہیں کب ملتے ہیں شام میں شام کو جخے مارنے جائے گا جائیں گے یا نہیں جائے گا جائیں گے سمجھ رہو سمجھ رہا چھوڑ آج تو بیمار آگینے دے جائیں گے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ بائی بائی ٹا 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 گود بائی گیا آئین سال پرانا ڈریم چچو او مائی گاڈ نہیں بتا سکتا آپ لوگوں کو آج کی فیلنگ بالکل نہیں بتا سکتا یہ چک کریں جی بائی کے وان ملیون آلی زین ادھر ایک چیز چک کروں یہ چک کریں چک کریں چک کرنا یار وان ملیون کمپلیٹ چار پانچ سال پرانا ڈریم چچو تھوڑی در بیٹھ پانچ سالہ پرانی محنت ہے اس بچے کی یہ چک کریں ادھر تو دیکھنا کل میں اس کے گھر گیا اس کی ماما کہہ رہی تھی میرے بیٹھر کے وان ملیون ہونے والے ہیں تو کدھر انوائٹ کریں گے یا کدھر گھومنے پر میں جائیں گے میرے بھائی نے اتنی محنت کی ہے ایک دفعہ ڈیڑھ لاک فالور پر جا کے اکان بلاک ہو دوسری دفعہ کتنے پر ہوا تھا ایک لاک اکتیس پر ایک لاک اکتیس پر ایک لاک ساٹھ پر تو تیرا یہ عیمی ہے کہ اگر تو اگر گر میں ہوتا اپنی ماما کے پاس بیٹھا ہوتا تو وہاں پر بان ملین ہوتا ہے تو پھر کتنا اچھا لگتا میں اسی لیے کہہ رہا تھا جلدی کار جلدی کار جلدی کار لیکن تو پھر ادھر ہی بیٹھا ہے رکھا ہے بڑی منت کی تو آج کی خوشی کیسی لگ رہی ہے آر آئیڈی چیک کرو اتنے روپ والی آئیڈی باکھ اٹھ جا چال اٹھ جا ابھی ہم بائی کے لیے لینے آئے درسنگ اوپر دیکھ یہ ہو گیا خوشی کے بات ہے نا دس لاک لوگ فالو کرتے ہیں کچھ باتیں دل میں ہی رہنی چاہیے کچھ لوگ بتانے کے قابل نہیں ہوتے یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے جی اس کی ایک آئیڈی ہے اس کو جا کے جلدی جلدی فالو پہ کم لائک کریں کمیٹس کریں شیئر کریں تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ فار یو پہ چل جائے اپنا پیار شو کریں اپنا پیار شو کریں ایک درد مسلسل مجھے سونے نہیں دیتا دل سبر کا آدھی مجھے رونے نہیں دیتا میں اس کا ہوں یہ راستہ وہ جان گیا پر وہ کس کا ہے یہ سوال مجھے سونے نہیں دیتا آئے 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 اللہ کی محبت کا انداز بھی کمال ہے کہ سب کچھ دے کر بھی کہتا ہے ہے کوئی مانگنے والا ایک بات پوچھوں لیکن غصہ مت ہونا تم میرے ساتھ خوش تو ہونا کوئی کسی کا نہیں ہوتا کیونکہ جب دل بھر جاتا ہے تو لوگ یاد کرنا بھی بھول جاتے ہیں وفادار لڑکی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تم سے تمہارا وقت مانگے گی تمہاری دولت نہیں کل میں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی کہ آپ لوگ عورت کو بہت سستا سمجھتے ہیں یا آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت ہونا بہت آسان ہے یا عورت ایک گھٹیا چیز ہے تو میرے کچھ بھائیوں نے مجھے ان باکس میں میسیجز کیے کہ بھائی آپ اتنا اوپن لی مت سمجھائے کریں ہمیں بیٹر پتہ ہے کہ عورت کا مقام کیا ہوتا ہے عورت کیا ہے اور کیا نہیں ہے پہلی بات اوپن لی دیکھیں اگر آپ لوگ موبائل یوز کر رہے ہیں تو میرے خیال ہیں پھر آپ بچے نہیں ہیں دوسری بات آج کے لینا سات سال کے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت میں کیا کیا چیزیں بنائی ہیں یہ بیٹر پتہ تا ہے اس بچے کو سات سال کے بچے کو اور دوسری جو تیسری بات ہے عورت کا مقام اگر آپ لوگوں کو عورت کا مقام پتہ ہوتا نا تو آج ہمارے معاشرے میں عورت یون رسواں نہ ہوتی آج ہمارے معاشرے میں چھ سات سال کی بچےوں کے ساتھ زیادتی نہ کیا جاتی یا ہم آج یہ نیوز نہ سن رہے ہوتے چھ سال کی بچی کی لاش اس نالے کے نیچے سے ملی ہے چھ سال کی بچی کی لاش اس نالے سے ملی ہے کبھی بھی ایسی حرکتیں نہ کی جاری ہوتی ہیں کبھی بھی عورتوں پر تشدد نہ کیا جاتے کبھی بھی کسی کی بیٹی کو طلاق نہ دی جاتی کبھی بھی کسی کی بیٹی پر ہاتھ نہ اٹھایا جاتا اگر آپ لوگوں کو عورت کا مقام پتہ ہوتا اور ایک اور بات میری پوز پر نیگیٹیف کومنٹس مت کیا کریں میری پوز پر زیادہ پوزیٹیف کومنٹس ہی ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں اگر کوئی پچاس آٹھ کومنٹس نیگیٹیف ہو تو ہو اور وہ بھی وہ لوگ کرتے ہیں جن میں ایسے گیٹس ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کیا جن کو لگتا ہے کہ عورت گھٹیا چیز ہے وہ نیچے آگے پھر نیگیٹیف کومنٹس کر رہے ہوتے ہیں کائنڈلی نیگیٹیف کومنٹس مت کیا کریں اگر آپ کو پوسٹ بری لگتی ہے تو آپ کو سوائپ کیا کریں کوئی اور ویڈیوز دیکھتے کریں اللہ حافظ ٹک ٹاک پر ایک لڑکی ہے مایا جی کے نام سے میں خیر ایسے گھٹیا ٹاپکس پر بات تو نہیں کرتا بڑھ یہ کہ اس لڑکی کی جب سے میں نے کچھ دو تین چار ویڈیوز دیکھی ہیں مطلب مجھے پرسنلی بڑا دکھ ہوا ہے خیر لوگ تو آج کل بڑا کچھ اس کے بارے میں گھٹیا شڑیا بول رہے ہیں کہ ایسی ہے ویسی ہے بولنا بھی چاہیے جیسے اس کی حرکتیں ہیں بولنا بھی چاہیے لیکن بڑھ جو میرا ایکسپیرینس ہے مطلب وہ کہتے ہیں کہ مطلب انسان کی شکل سب کچھ بتا دیتی ہے آپ کبھی فاکس کیجئے کہ اس کی شکل پر مطلب اس کی جو فیس ایکسپریشن ہوتے ہیں وہاں سے آپ جج کیجئے کہ اس شکل سے کتنی محصوم ہیں اور جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ وہ حالات سے مجبور ہو کر وہ یہ سب کام کر رہی ہے اور جو لڑکیوں کے ساتھ ہاتھوں میں ہارٹ ڈال کر ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں تو میرے خیال میں یہ غلط بات ہے اور مرد تو خیر ازل سی فیمس ہے اس بات پہ عورت کو بد کردار بنانے میں مطلب دو منٹ بھی نہیں لگتا ہم کھڑی عورت کو بد کردار بنا دیتے ہیں اور وہ تو پھر خیر کوئی بات نہیں لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اگر کوئی راستہ بھول جائے اس کو راستہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ غلط راستے پہ جا رہے ہو آپ کا سیدھا راستہ یہ ہے جو لڑکے سیدھا ویڈیوز بنا رہے ہوتے ہیں اگر وہ سب مل کر اس کو سمجھایا جائے کہ بھائی آپ اس راستے پر آؤ یہ راستہ چھوڑو یہاں پر بھی آپ اچھے خاصا پیسہ کما سکتی ہیں اچھا خاصا نام کما سکتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے کپڑے اتار کر ہی پیسہ بنائیں کپڑے اتار کر ہی اپنا نام بنائیں اور یہ جو کچھ لڑکے نیچے لگے ہوتے ہیں مائے جی ویڈیو لیگ اویلیبل تو پتہ نہیں کیا کیا اویلیبل سو ایسی عرکتیں نہ کیا کریں مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کو بڑی خوشی ہوتی ہے جب کسی کی بیٹی کی ہے کسی کی بھی ویڈیو لیگ ہوتی ہے تو آپ لوگ بڑی خوشی سے بولتے ہیں ویڈیو اویلیبل یہ اویلیبل وہ اویلیبل ذرا سوچا کریں کہ کل کو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بیٹی دے سکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا کرے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی گندہ ہے نا تو آپ اسے گندہ بھی مت پولیں کیونکہ وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے آپ اس میں کوئی آپ اس کی لائف میں انٹرفیر نہیں کر سکتے آپ کے پاس کوئی حق ہے کہ آپ اس کو کچھ بول سکیں میرا کے ماننا یہ ہے کہ آپ لوگ ایسے چیزوں کو اگنور کیا کریں جتنا آپ لوگ اس کو انوالو ہوں گے ان چیزوں میں اتنا آپ پھر چیزوں کو آگے لے کے جاتے چلے جائیں گے آئی ہوپ کہ آپ سمجھ کیوں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں تم میرے صبر کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے میں نے اسے ہس کر کھو دیا جسے رو رو کر مانگا تھا آخر کب تک میں تیرے عشق میں روں میرے گھر کے بھی ہزار مسئلے ہیں آغاز سہر کرتے ہیں نام علی کے ساتھ موسن ہماری شاموں کا وارث حسین اسلام علیکم جسیز می علی زین کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں آپ کو بتا ہے کہ آج کل آئی فون کا ٹرنڈ چل رہا ہے بچہ بچہ چاہتا ہے کیار میرے پاس آئی فون ہو اور وہ بھی سستہ ہو آج آپ کو میں کیسی جگہ بتاؤں گا جہاں سے آپ سستے آئی فون لے سکتے ہیں پرسنل میرے بردر بھی ہیں لائک تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار ساٹھ ہزار ستر ہزار کے بھی آپ لوگ آئی فون ان سے بائے کر سکتے ہیں نیچے ان کا اکاؤنٹ مینشن ہے ان کے اکاؤنٹ میں جائیں وہاں سے آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی اور یہ خود بھی آپ کو اپنی ڈیٹیلز بتائیں گے اور اچھی بات کہ آپ ان سے آن لائن موبائل بھی بائے کر سکتے ہیں نو سکم میرا نام لیں اور ڈسکاؤنٹ لیں باقی یہ آپ کو خود بتائیں گے ہماری شاپ ہے اسلام آباد میں خنہ پول ایم دوگی ٹاور گلازے کا نام ہے شاپ کا نام ہے تیم موبائل اوپیشل ہمارے اکاؤنٹ کا بھی نام ہے تیم موبائل اوپیشل تو آپ لوگ آن لائن بھی بائے کر سکتے ہیں شاپ پہ فیزیکلی آپ آ کے فون چیک کر کے بھی لے جا سکتے ہیں اور سیون ڈیز کی ورنٹی کے ساتھ ہم لوگ فون دیتے ہیں اللہ حافظ اللہ حافظ وہ تمہیں کبھی نہیں بتائے گی کہ اسے کتنا ہرٹ ہوا ہے وہ تمہیں کبھی نہیں جتائے گی کہ اسے کتنا برا لگا ہے لیکن ایک دن جب وہ یہ سب صح نہیں پائے گی یا جب اس کی بس ہو جائے گی تو وہ بنا بتائے تمہاری لائف سے اگزٹ مار جائے گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا ایک لڑکی سے ماں بننے کا سفر بہت آسان ہے نا یا ایک ماں بننا بہت آسان ہے یا ایک بچے کو جنم دینا بہت آسان ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنا آسان ہے سولہ ہفتے الٹی کرنے کے بعد چالیس ہفتے بچہ پیٹ میں رکھنے کے بعد بارہ گھنٹے کے لیبر پین کے بعد اور نا جانے دنیا پھر کے انجیکشن لگوانے کے بعد اور پیٹ میں ٹانکیں لگوانے کے بعد اور ریڑ کی ہڈی میں سوئی لگوانے کے بعد جس کا درد ساری زندگی نہیں جانا اس عورت کو صرف یہی سننے کو ملتا ہے کہ مبارک ہو بچہ بڑی آسانی سے پیدا ہو گیا غریب گھروں میں بھی رشتے کیجئے صاحب خدا کی قسم بڑے سلیکے سے رہتی ہیں غریب بھر کی بیٹیاں بات سنو بہت پیار کیا تھا میں نے تم سے لیکن افسوس کہ تم نے میری قدر نہیں کی یہ جتنے بھی سستے ٹکٹاکرز ہیں نا سستے وہ درہ دو منٹ مجھے بھی سنیے گا کس جس کے ٹکٹاکرز ہو آپ یہ جو آپ لوگ کے پاس دس میلین فالورز ہیں پندرہ میلین فالورز ہیں کس جس کے فالورز ہیں آپ لوگ کے پاس مطلب آپ لوگ ظلم کے خلاف آواز ہی نہیں اٹھا سکتے کشمیر میں ظلم ہوتا رہے آپ لوگ کو فرق نہیں پڑتا خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی جائے آپ لوگ کو فرق نہیں پڑتا فلسطین میں ظلم کیا جائے آپ لوگ کو فرق نہیں پڑتا اور اب پرہ چنار میں ظلم کیا جا رہا ہے وہاں پر ایک مسلمان کی گردن اڑا دی گئی ہے آپ لوگ کو فرق نہیں پڑتا ابھی میں آپ لوگ کو ایک ہزار روپے دوں ایک ہزار روپے بولو میری پروموشن کرو تو آپ لوگ سب ٹکٹاک پر ناشنے لگ جاؤ گے مطلب ایک لیمن میکس کا ایڈ آپ لوگ کو نچوا سکتا تو اس زیادہ آپ لوگ کی عزت کیا ہے آپ لوگ خود کو عزتدار کہتے ہو مطلب کبھی تو خدا کے بندر ظلم کے لیے آواز اٹھالیے کرو یہ کبیستان دیکھ رہے ہو یہاں پر زندہ دفن پڑے ہیں آپ سے ہزار گناہ پیارے لوگ تم لوگ پیارے ہو ہزار گناہ پیارے لوگ دفن ہو رہے ہیں تم لوگ نے مر کے یہاں پر واپس آنا ہے اوپر جائے کہ اللہ کو کیا جواب دوگے کہ ہم ساری زندگی ٹک ٹاک پر یوں ناشتے رہے ہیں بس یہ کام کرتے رہے ہیں خدا کے خوف سے ڈرو جتنے بھی ہیں نا یہ سلکر نین ہو گیا قبل افتاب ہوگی صد ریپر جتنے بڑے بڑے ٹک ٹاکرز ہیں کس چیز کے فالورز ندیم نانی والے کس چیز کے تم ندیم نانی والے صرف آئی فون دے سکتے اور کچھ نہیں کر سکتا خدا کے بندوں جو حق ہے اس حق کے لیے لڑا کرو اگر تمہارے پاس فالورز ہیں اگر ویورشپ ہے تو اس ویورشپ کو استعمال کرو تاکہ کسی کا بھلا ہو سکے اللہ حافظ بہت درد ہوتا ہے یار جب کوئی عادت لگا کے چھوڑ جائے تم میرے لیے ہمیشہ امپورٹنٹ ہو پھر چاہے بات ہو یا نہ ہو ایک لڑکی کو سننے سے زیادہ سمجھنے کی کوشش کیا کرو کیونکہ وہ اپنا درد اتنا کہہ نہیں پاتی جتنا وہ محسوس کرتی ہے ننگا جسم دھامتنے کے لیے کوئی ایک ارپیہ نہیں دیتا اور جبکہ کپڑے اتارنے کے لیے لوگ اپنی دولت تک لڑا دیتے ہیں سو فیصد سچ ہے یہ سو فیصد اگر نہیں یقین آتا ٹک ٹوک لائف کھول کے دیکھیں وہاں پہ آپ کو سب کچھ سمجھ آجے گا وہاں پہ اگر پتہ چل جانے کہ لڑکی سے پنشمنٹ کروانی ہے تو یہاں دوسرے انڈ پر جہاں پہ لڑکا کھیل رہا ہوتا ہے اس کو مالا مال کر دیتے ہیں گفت پتہ یہ کہ ایک سے ایک مہنگا گفت اس کو دے رہے ہوتے ہیں کیوں؟ کیونکہ پتہ یہاں پہ گفتنگ دیں گے وہاں پہ لڑکی ننگی ہوگی مزہ آئے گا دیکھ کے سکون ملے گا کیا کام کس میں پکڑے ہیں آپ لوگوں نے کیا کام پکڑے ہیں جتنے دھیاتی لوگ جو بھی مطلب ہر مطلب وہ جسے کہتا ہے نا جاہل پہنچے ہوتے ہیں ٹک ٹاک لائف پہ کہ بھائی گفتنگ کر رہے ہیں سب کچھ کہا رہے ہیں کیا مقصد کیا بیچھے وہ جو سامنے عورت بیٹھئے اس کو ننگا کرنا ہے اس کو ننگا کر کے دیکھنا ہے کہ مطلب وہ کیسی دیکھتی ہے وہ ویسی دیکھتی جیسے آپ کے گھر میں ہیں سیم ٹو سیم ویسی دیکھتی ہے اللہ کے بندوں اپنے گھر والوں کو ٹائم دیا کرو یہ جو پیسہ آپ انویسٹ کرتے ہیں ٹک ٹاک پہ آکے وہ کسی اچھے کام میں لگائیں فضول میں کسی کپڑے اتارنے میں ایسے کام ایسے مت کریں جتنے میں دیکھتا ہوں جتنے جاہل لوگ ہیں دھیاتی کھیتوں والے جو بھی پتہ نہیں کہاں سے پیسے کٹھے گھر کہ ٹک ٹاک لائف پہ گفت لیتے ہیں اور آگے آکے گفت انویسٹ کہاں پہ کرتے ہیں لڑکی کو ننگا کرنا ہے عورت کو ننگا کرنا ہے اور عورت سے پنشمنٹ کروانی ہے نیچے لکھ رہے ہوتے ہیں یار ٹھیک اتنے پنشمنٹ ہے گفٹنگ کر رہے ہیں نیچے پنشمنٹ لکھ رہے ہوتے ہیں اس کو بولو یہ کرے اس کو بولو اس طرح کھڑی ہو جا اس کو بولو جا کے شاور لے لے اس کو بولو یہ کرو اس کو بولو وہ کرو حد ہے قسم سے بہت حد ہے اتنے گر چکے ہیں آپ لوگ یار امید نہیں تھی مطلب ٹک ٹاک پہ جو ویڈیوز بناتے ہیں وہ اور کی شکل دیکھے لگتا ہے کہ ان سچا انسان ہی کوئی نہیں ہے ان کی جا کے لائف آپ براؤڈ دیکھیں ایک سے ایک کمینہ کام کر رہے ہوتے ہیں ایک سے ایک کمینہ کام کر رہے ہوتے ہیں پیسے کے لیے مطلب اتنا گر چکے ہیں تیری اون یار مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک لڑکی لڑکے کی جسمانی خواہشات پوری کرنے کے بعد بھی اپنی محبت ثابت کیوں نہیں کر پاتی لڑکا کہہ دیتا ہے مطلب لڑکی نے زنا کر لیا لڑکا کہہ دیتا ہے کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے اوہ بھائی اس سے محبت تھی تو اس نے زنا کیا نا محبت تھی تو زنا کیا محبت نہیں ہوتی تمہارے ساتھ کیوں زنا کرتی وہ تمہاری کیوں خواہشات کو پورا کرتی ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتا ہے اس کی عزت ہی سب کچھ ہوتی ہے اس کے لیے اگر اس نے اپنی عزت تمہارے تمہارے حوالے کر دی ہے تو اسی مین کہ اسے تم سے محبت ہے تم اگر اس کو یہ بولتے ہو کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں تو میں کہتا ہوں کہ تمہارے پر لانت ہے لڑکوں کو شروع سے یہ ایک بات معلوم ہے کہ یار لڑکیوں کا دل بہت سوفٹ ہوتا ہے ان کو بتا ہے کہ لڑکیوں کو دو تین ڈائلوک ماریں گے لڑکی فلیٹ ہو جائے گی لڑکی گھر جائے گی باتوں میں لڑکے نے بولا جانوں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں جانوں میں تمہارے لیے چاند توڑ کے لے آنگا جانوں میں تمہارے ساتھ مرتے دم تک رہوں گا اور سب سے بڑی بات جو یہ دو جملے بول کے لڑکی کی زندگی خراب کرتے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یار میں تم سے شادی کروں گا یہ ایک بات ہے شادی والی شادی کا بول کے نجانے کتنی لڑکیوں کی عزتیں خراب کر دی جاتی ہیں اس معاشرے کے اندر مجھے پتہ ہے کہ لڑکوں کو بڑی آگ لگے گی اس بات کے اوپر کیونکہ یہ بات میں نے سچ کی ہے میں خود بھی لڑکا ہوں لیکن یہ بات سچ ہے کہ نجانے کتنی لڑکیوں کی زندگی بربار کر دی جاتی ہے یہ الفاظ بول کے کہ میں تم سے شادی کروں گا جو لڑکا آپ سے شادی کرے گا وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ تم اس کے سامنے بغیر ڈوبٹے کے آؤ جو لڑکا تم سے شادی کرے گا وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ تم اس سے ملنے روم میں آؤ جو لڑکا تم سے شادی کرے گا وہ کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ تم اس سے ملنے پارکس میں آؤ یہ سب لڑکوں کے ڈرامے ہوتے ہیں یہ لڑکیاں ہوتی ہیں جو باتوں میں آ جاتی ہیں اپنا خیال رکھئے گا اپنی عزتوں کو سیف رکھیں جو آپ سے بولتا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اس کو بولو میرے گھر آؤ نکاح کرو دیٹ سیٹ بات ختم اپنا خیال اٹھئے گا کمرے کی محبت آئیں ایک سٹوری شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ لڑکا لڑکی زنا کرنے کے بعد پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے ہیں لڑکا یارے لمحے بڑے قیمتی ہیں ہمیشہ یاد رہیں گے لڑکی ہاں جانو آپ صحیح کہہ رہے ہیں لمحے بڑے قیمتی ہیں مجھے یاد رہیں گے لڑکا جانو ایک ویڈیو بناتے ہیں لڑکی نہیں نہیں ارے پاگل کیسی بات کر رہے ویڈیو نہیں بنانی لڑکا جانو تمہیں میری قسم ہے دیکھو تم اسے محبت کرتی ہو نا لڑکی ہاں محبت تو کرتی ہوں تو بس پھر مجھے ویڈیو بنانے دو وہ محبت کرتی ہے تو اس نے زنا کے لیے ایگری تھی اگر محبت نہیں کرتی تو زنا کے لیے کیسے ایگری ہوتی یہ لڑکوں کی چالے ہوتی بھسانا خیر ویڈیو بنا لیں جانو آپ نے مجھے قسم دیا آپ ویڈیو بنا لیں ویڈیو بن گئی یاد ایک بات یاد رکھنا لڑکی گھر میں بتا کر آئی تھی کہ وہ اپنی سہیلی سے ملنے جا رہی ہے خیر ویڈیو لڑکی آتی ہے گھر میں سو جاتی ہے صبح تک اس کی ویڈیو انٹرنیٹ پر وائرل ہو چکی ہوتی ہے بھائیوں کو پتا چلتا ہے بھائی صبح سویرے لڑکی کو مار کر دفن کر دیتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں تو ان کو بتاتے ہیں کہ یار مطلب سر میں در تھا مر گئی ایسی لڑکوں کے جنازے بھی نہیں ہوتے رات و رات دفنا دیا جاتا ہے عزت کے معاملے میں یاد رہی ایک بات دیکھیں ہمارے ملک میں پاکستان میں انڈیا میں بہت ایسے ممالک ہیں جہاں پر یہ کیسز ڈیلی بیسز پر ہوتے ہیں بہت کیسز ہوتے ہیں پاکستان میں بہت زیادہ ہیں نہ جانے کتنی لڑکی جن کے ساتھ یہ کام ہو چکے ہیں لیکن وہ نہیں شیئر کر دیں میسے کے ساتھ دیکھیں آپ کے باپ کی عزت بہت قیمتی ہے اس کی ساری زندگی لگ گئی ہے عزت کماتے کماتے تو دو منٹ میں اپنے باپ کی عزت کا یوں بیڑا غرق مت کریں یاد رکھے گا ایک بات کہنا چاہوں گا بنتے ہوا مہنگے توفے لینا گاڑیوں میں گھومنا یہ عورت کا رتبہ نہیں ہے ایسا کریں گی تو یاد رکھے گا انجام بہت برا ہوگا دنیا بہت یہ جو آپ کو دنیا چلکتے ہیں بہت اچھی ہے دنیا بہت بھیانک ہے اس کا انجام بہت برا ہوگا جو کریے گا سوچ سمجھ کے کیجئے گا پہلی بات لڑکا اگر محبت کرتا ہے تو وہ کبھی بھی روم میں نہیں لے کے جائے گا وہ روم میں لے کے جا رہا ہے اس کا مطلب اسے محبت نہیں ہے وہ یوز کر کے چھوڑ دے گا اور یہ جو بولتے ہیں نا میں محبت کرتا ہوں آپ سے میرے ساتھ روم میں چلو یہ وہ سب بکواس کرتے ہیں یہ لڑکوں کی چال ہے لڑکوں کی چال بازی ہیں ان کو پتہ ہے کہ لڑکیاں سینسٹیب ہوتی ہیں دو تین باتیں کریں گے لڑکیاں آپ کے محبت کے جال میں پھن جائیں گی اور چلو اپنا کام کر کے سیڈ پہ بی کیئر فول اور یہ کوئی میں نے آپ کو سٹوری چس کے لئے نگلی نہیں سنائے کہ آپ لوگ آئیں چس کے لئے کے سیڈ پہ ہو جائیں یہ سٹوری ہے ریل سٹوری ہے میں نام نہیں بتا سکتا اپنا خیال رکھے گا اور وہی بات کہوں گا کہ اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھے گا اللہ حافظ تینکیو سو مچ بائیں اس سے زیادہ بور کتنا قریب لاؤں میں تجھے کہ تجھے دل میں رکھ کر بھی میرا دل نہیں بھرتا اب برا نہیں لگتا آپ کے اگنور کرنے سے آپ اپنے لوگوں کو خوش رکھو ہم اکیلے خوش ہیں میں سب کچھ سہلوں گا پھر تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ پاؤں گا ایک بات تو بتاؤ کہ جو آپ کو پسند تھا وہ آپ کو ملا یا نہیں میرا دل کر رہا ہے کہ کسی سے بہت سی باتیں کروں لیکن کیا کروں میرا کوئی ہے ہی نہیں ہمیں کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے ہم خود مانتے ہیں کہ ہم کسی کے لائک نہیں ہیں آج کل کی جنریشن کو یہ گانا ضرور سننا چاہیے جسم کے دیچے بھاگے ہو پھرتے کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں نا ہم بیٹے کہ ساری زندگی اپنے والدین کے سائے میں گزار دیتے ہیں اور جبکہ بیچاری بیٹیاں مرتے دم تک یہ ہی نہیں جان پاتیں کہ کون سا گھر اپنا ہے اور کون سا پر آیا بات سنو تم بس بدلنا مت کیونکہ میں بہت پیار کرتا ہوں تم سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں توفوں میں آئی فون اور گوچی جیسی سستی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں لیکن ہمیں ہے تھوڑے مہنگے توفوں کا شوق ہمیں تم اور تمہارا وقت چاہیے پتہ نہیں یہ پڑھائی لکھائی اور شادی کا آئیڈیا کس کا تھا آرام سکون سے جنگل میں رہتے پتھر سے آگ جلاتے اور جھنگا لالہو کر کے مر جاتے سنو جا رہا ہوں آپ کی زندگی سے لیکن شام تک واپس آ جاؤں گا کوئی کسی کا نہیں ہوتا کیونکہ جب دل بھر جاتا ہے تو لوگ یاد کرنا بھی بھول جاتے ہیں اور یاد رکھنا کہ میری جوانی کی بربادی تجھ پر ادھار رہے گی وفادار لڑکی کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تم سے تمہارا وقت مانگے گی تمہاری دولت نہیں مجھ کو نہیں رہی کوئی خواہش تیری قسم تُو نے مجھے ہر شخص سے بیزار کر دیا ہے عورت بہت کھڑیا چیز ہے نا یا عورت ہونا بہت آسان ہے یا ماں بننا بہت آسان ہے تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عورت ہونا کتنا آسان ہے یا عورت کتنی کھڑیا ہے مہینے میں ہوتے ہیں تیس دن تیس دنوں میں سے دس دن پیریٹس کا پین یہ ایسا پین ہوتا ہے جو لڑکے اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنا درد ہوتا ہے اس میں دوسرا پوائنٹ گھر والوں کے تانے برداشت کرنا معاشرے کے تانے برداشت کرنا کہ تم ایک لڑکی کی ذات ہو یہ مت کرو تم ایک لڑکی کی ذات ہو وہاں مت جاؤ یہ مت کرو وہ مت کرو اس کے بعد اتنے سے پیٹ میں اتنے سے بڑے بچے کو رکھنا میرے خیال میں یہ آسان نہیں ہوتا اور اس بچے کو رکھ کے پورے گھر کا کام کرنا سیڑھیاں اوپر نیچے چڑھنا پورے گھر کی صفائی کرنا میرے خیال میں یہ بھی آسان نہیں ہوتا اس کے بعد اس بچے کو دنیا میں لے کر آنا اور جو وہ درد ہوتا ہے میں کہتا ہوں کہ روح کام جاتی ہے مطلب اس میں اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی جان بھی جا سکتی ہے لیکن وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اس بچے کو دنیا میں لے کر آتی ہے اس کے بعد جا کے وہ ایک ماں بنتی ہے تو آپ لوگ بتائیں کہ ایک عورت کیا گھڑیا چیز ہے یہ عورت ہونا بہت آسان ہے تو راکومنٹس اپنے رائے ضرور پیش کیجئے گا اللہ حافظ